موسیقی یہ سپریم کورٹ گئے کہ ہمیں عوام کی شکت سے بچاؤ جسے کہتے تھے سیاست ختم ہو گئی اس نے لندن میں بیٹھ کے ہرا دیا تحریک انصاف کے ارانوہ جہانگیر ترین کے خلاف ایف آئیے ایک بار پھر متحرک ہو گئی ایف آئیے نے جہانگیر ترین سے آٹھ سوالات کے فوری جواب تلوی کا نوٹس بجوا دیا جہانگیر ترین کو تیرہ اپرل کو جواب لے کر حاضر ہونے کی ہدایت کی گئی ہے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ جہانگیر ترین کمپنی سیکٹری کے ذریعے بھی جواب جمع کروا سکتے ہیں ایف آئیے اگست دوہزار بی سے ان سوالات کے جواب مانگ رہی ہے جہانگیر ترین نے جملے گو ایف آئیے کے سوالات کے جوابات دینے کا وعدہ کیا ہے جہانگیر ترین جے کے فارمز کے تمام مشینری کی اصل رسیجن شاہد جمع کروائے الیکشن کمیشن میں پی کے تریسٹ نوشیرہ زمنی انتخابات میں بے ذابقیوں سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی پی ٹی آئی امیدوار عمر کاکہ خین کے وکیل شاہ خاور الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے رکن خیبر پختون کا اسمبلی اختیار ولی کی جانب سے غلام محمد خان الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے ایم پی اختیار ولی کے وکیل غلام محمد خان میں جواب جمع کروانے کے لیے مزید بط مانگ لیا پی کے تریسٹ دھانلی کیس میں نون لیگ کے اختیار ولی کو جواب جمع کروانے کے لیے آخری موقع دے دیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں عدلیہ کے خلاف جاری مہم کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی درخواست پر وفاقیوں صوبائی حکومت اور پیمرہ کو نوٹس جاری کر دیئے گئے عدالت نے کل جواب طلب کر لیا عدالت نے کیس کو اس نویت کے دیگر مقدمات کے ساتھ لگانے کی ہدایت کر دی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کاسم خان نے محمد عزر صدیق کی درخواست پر سماعت کی بھارتی سپریم کورٹ کے پچاس فیصد عملے کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ جیا بھارتی سپریم کورٹ کے تمام ججز کو گھر سے کام کرنے کی ہدایت کر دی گئی بھارتی سپریم کورٹ میں کیسز کی سماعت ویڈیو لنک سے کی جائے گی بھارت میں کرونا کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ایک روز میں بھارت میں ایک لاکھ انتیس ہزار نئے مریض سامنے آئے ہیں بھارت میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد ایک کروڑ پینٹس لاکھ ہو چکی ہے سیشن کورٹ لاہور میں نون لگی رہنما جعوید لطیف کی زمانت کیسز بھی سماعت ہوئی جعوید لطیف کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے اور کہا کہ نون لگی رہنما جعوید لطیف کو کرونا کی علامات ہیں اور خود کو کرتنی نہ کر دیا ہے نون لگ رہنما جعوید لطیف کی میڈیکل رپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی عدالت نے ریمارک دیتے ہوئے کہا کہ جیسی وبا کے حالات چل رہے ہیں کسی بات سے انکار نہیں کر سکتے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ عدالت میں اتنا رش ہوتا ہے ویریفیکیشن رپورٹ منگوا لیتے ہیں کل تک سماعت موخر کر دیتے ہیں کورونا کی تیسری لہر میں مزید شدت آئی ہے پنجاب کے سبائی دارالحکومت لہور میں کورونا کیسز میں مزید تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے لہور میں چوبیس گھنٹوں میں 6129 ٹیسٹ ہوئے 1206 مصبت آئے لہور میں کورونا مصبت کیسز کی شرح 19.6 فیصد رہی چوبیس گھنٹے کے دوران پنجاب میں 15 اور لہور کے آئی سی او میں 9 مریض داخل ہوئے پنجاب کے سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہے کہ لہور میں کورونا انفیکشن کی شرح 19 فیصد ہے لوگ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے ذریعے اسپتاز جائیں طالبین اسامہ ستی کو فائرنگ کر کے قتل کرنے والے پولیس اہلکاروں کے لیے بڑا ریلیف ملزمان کی دہشتگردی کی دفعات ختم کرنے کی درخواستیں منظور کرنی گئیں انصداد دہشتگردی عدالت نے دہشتگردی کی دفعات ہٹا کر کیس سیشن کورٹ منتقل کرنے کا فیصلہ سنا دیا ملزم مدسر کی زمانے کی درخواست خارج کر دی گئی عدالت نے کیس ڈسٹرک کورٹ کو بجوا دیا یہ تھی اب تک کی تازہ ترین ہیڈ لائنز مزید اپ ڈیٹس کے لیے باغی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ